بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد فراز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن عفیز وید فراز میں آپ کا انتائی مشکور ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا جناب آج بڑا اہم ترین مرلا پاکستان میں کمپلیٹ ہوا اور شباز شریف صاحب چوبیس میں اجازم پاکستان آج انہوں نے حلف لیا چنتخب ہوئے اور بلاخر انہوں نے حلف آج لے لیا صدر آریف حلوی صاحب نے ان سے حلف لیا حلف مرداری کی تقریب ہے ایوان صدر میں ہوئی اور جنا جس کا آغاز کیا گیا جو تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کی اب مانتے ہیں آپ کے پاس ان کو لٹائے ہیں اب جب یہ اس آیت سے آپ آغاز کر رہے ہیں اور پھر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا جو آپ کی جو سیلیکشن ہوئی ہے آپ کا الیکشن نہیں ہوا آپ الیکٹ نہیں ہوا بلکہ آپ کو سیلیکٹ کیا گیا ہے اور آپ فارم فورٹی فائیو کے مطابق آپ کا رزلٹ نہیں بنتا آپ ہارے ہوئے تھے آپ فارم فورٹی سیون کے مطابق اسمبلی میں پہنچے ہیں تو اس آیت کے ساتھ جب آپ آغاز کریں گے اور پھر آپ کا جو ایک آپ کا کردار یہ ہوگا کہ آپ بسیکلی الیکٹ ہو کر نہیں آئے تو پھر کل آپ اللہ کو کیا موت دکھائیں گے یہ بڑی ایک اہم باد ہے اور اس حوالے سے انشاءاللہ رزیز ان سے پوچھ کر لازمی ہوگی دوسری جانب جناب آج چونکہ قومت سازی کا مرلہ جو ہے کمپلیٹ ہوا دوسری جانب قومی اسمبلی کا جراس بھی جاری تھا قومی اسمبلی میں بھی آج پھر اسی طرح تقریر ہوئیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی تقریر کی بلاول بٹو بٹو صاحب نے جو تقریر کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کے جو چند الفاظ ہیں وہ بڑے معنی خیز ہیں بلاول بٹو صاحب نے کہا کہ ہم فارم فورٹی سیون کے مطابق نہیں بلکہ فارم فورٹی فائف کے تحت آئے ہیں اور اس کا مطلب اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بڑا جو ہے اس کا بڑے میننگ فول یہ جو ورڈنگ ورڈزوں نے استعمال کی ہیں کہ فارم فورٹی سیون کی جو گیم کی ہے یہ ایمکیو ایم اور پاکستان مسلملی نواز نے کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن کا کردار بھی ادا کریں گے یہ بلاول بٹو صاحب کا کہنا تھا اب یہاں پہ اگر سمجھنے والوں کے لیے یہ اشارہ کافی ہے مجھے جو بظاہر لگ رہا ہے کہ بلاول بٹو صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہیں نہ کہیں جا کر آگے پیچ اپ ہو جانا ہے اور یہ پی ایم ایل این کے لیے ایک خاصہ مشکل ہوگا اس اطاعت کو ٹیکل کرنا جہاں تک بعد ہے زرداری صاحب کی زرداری صاحب ظاہر ہے فہم و فراست رکھنے والے ایک شخص ہیں اور انہوں نے یہ بڑا سوچ سمجھ کر ان سے وزارتیں لینے سے انکار کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب چونکہ اسمبلی سے اس وقت باہر رہیں گے بلکہ اسمبلی سے باہر نہیں کہیں گے ہم وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے ایک امت میں نہیں ہوں گے اگر ان کو کوئی بڑی آفر کر کے کوئی ڈیل کر کے ان کو لے کر نہیں آتے تو مولانا فضل الرحمان صاحب ٹرنیک پوائنٹ ہو سکتے ہیں پھر ساتھ ظاہر ہے پاکستان طریقہ انصاف کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے پاکستان طریقہ انصاف ہی اصل میں اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن ہے یہ باقی تو پرابیبیلٹیز پہ ہم بات کر رہے ہیں اصل جو اپوزیشن ہے وہ تو پاکستان طریقہ انصاف اور بانوے سیٹ ہیں ان کی اور اگر ٹریک رکار دیکھا جائے پاکستان طریقہ انصاف کا تو دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ تک کی جو اسمبلی تھی چھبیس سیٹوں کے ساتھ عمران خان صاحب نے ان کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا تھا تو آپ کیا امیجن کر لیں کہ کیا بانوے سیٹوں کے ساتھ عمران خان صاحب کو ان کو سکھ سے بیٹھنے دیں گے چین سے بیٹھنے دیں گے آل دو وہ جیل میں لیکن انشاءاللہ رجیز بہت جاتے وہ جیل سے باہر بھی آ جائیں گے اور لیٹس سبوز اگر وہ اللہ نہ کرے تھوڑا ٹائم لگ بھی جاتا ہے تو شیر افضل مروت کو آپ کیسے سنبھالیں گے آپ بیرستر گور کو کیسے سنبھالیں گے آپ عمر یو کو کیسے سنبھالیں گے ایک سے بڑھ کر ایک لیڈر مرج ہو رہا ہے پاکستان تریقہ انصاف کا اور سارے کیپبل ہیں کہ اس حکومت کے خلاف جو کہ جالی منڈیٹ ویلی حکومت ہے جو کہ چوری اور ڈاکے کی حکومت ہے اس کے خلاف وہ اپنا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں سو آنے والا جو دن ہیں جو ہفتے ہیں یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہو سکتے ہیں میاں شباہ شیف صاحب کے لیے اور دوسری جالب جناب چونکہ نواز شیف صاحب کو لائے گیا تھا نواز شیف صاحب آئے تھے کہ میں چوتھی دفعہ پاکستان کا وزریعظم بنوں گا اور ان سے تقریر کروائی گئی ان سے کمپین کروائی گئی اور جب حلوہ پک کر تیار ہو گیا کھانے کا ٹائم ہے تو میاں نواز شیف صاحب کو کہا گیا کہ جناب آپ باہر بیٹھ جائیں کیونکہ اب آپ کافی بڑے ہو چکے ہیں آپ کے بس کا یہ کام نہیں ہے حکومت کرنا لیکن جناب بات یہ نہیں تھی بات یہ تھی کہ چھوٹے میاں صاحب نے بڑے میاں صاحب کو جہنڈی کروا دی آتھ کر گئے ان کے ساتھ اور ان کو صرف دس کے لوگ کے آٹے کے تھیلے کے اوپر ان کی ایک تصویر لگائی اور پھر ان کو خوش کر دیا کہ ٹھیک ہے جناب آپ کو پنجاب کی حکومت دیتے ہیں آپ کے سبزادی جو ہیں وزریعالہ پنجاب بن جائیں اور مرکز میں میں خود آؤں گا آپ باہر بیٹھ کر تماشا دیکھیں لیکن جناب یہ تماشا ایسا نہیں ہے کہ یہ تماشا آپ پانچ سال دکھا سکیں گے انہیں جو اس وقت صورتحال جو آن گرانڈ سیچویشن ہے اس سے یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ حکومت چھے سے سات مہین اگر چل جائے تو یہ بہت بڑی اس کی اچیومنٹ ہوگی اس کے بعد جناب آج الیکشن کمیشن پاکستان نے مقصود سیٹوں کا فیصلہ سنا دی ہے اور فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ مخصوص سیٹیں پاکستان طریقہ انصاف کو یہ سنی ہے تات کونسل کو نہیں مل سکتی یہ سیٹیں تقسیم کی جائیں گی مسلم لیگ نواز ایمکیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی میں چاچا ماما تایا ماسیر پوپی جو بھی اب رہ گئی ہے جو ان کے خاندان کے باہر رہتے ہیں سب کو سیٹ کا اسمبلی میں لے آئیں گے چونکہ طورہ امتیاز ان کا یہی ان کا ماضی بھی یہی ہے کہ کسی بھی خاندان کے فرد کو اسمبلی سے باہر نہیں رہنے دیتے so it was expected اور it was decided far before elections election سے پہلے ہی اس کا بہت پہلے فیصلہ ہو جکا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کو بلے کے نشان کے ساتھ election نہیں لڑنے دینا اور یہ ہر جگہ پہ consensus تھا اور اس consensus کے تحت ہی پہلے election کمیشنر پاکستان نے فیصلہ دیا اس کے بعد اس کو جو سپرنگوڑا پاکستان سے اس فیصلے کو پرکار رکھا گیا اور پاکستان طریقہ انصاف کو without بلہ election لڑنا پڑا اور اب اس لیے جب کوئی بھی جماعت نشان کے بغیر election لڑتی ہے تو اس کے لیے seats لینا کافی مشکل ہوتا ہے اور چونکہ یہ ابھی جو election کمیشنر پاکستان نے فیصلہ دی ہے یہ آج سے چار چھے مہینے پہلے decide ہو چکا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کو election میں جانے کیسے دینا ہے اس جماعت کو پیسے توڑنا کیسے ہے اس کے جو بڑے بڑے جو winning candidate ہیں ان کو کیسے ہم نے جماعت سے علاق کروانا ہے کس قسم کی planning کرنی ہے اور اس planning کے بعد جو کچھ سامنے ہے وہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے بھونے طریقے سے اور آئین کو پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھا گیا اور اس آئین کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جو بھی نگران حکومتیں نہیں ہیں یہ فروری دوہزار تئیس میں یہ حکومتیں آئیں تھی نگران حکومتیں اور تین مہینے کے اندر 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 کا ان کا کام تھا کہ election کرواتے اور گھر جاتے تو تین مہینے کے بعد جو بھی حکومتیں رہی ہیں جب بھی پاکستان درقین صاحب کی حکومت آتی انشاءاللہ رزیز بہت جلد آئی گی اور عوام کی قوت سے طاقت صحیح گی اور یہ چیز سارے جو ہیں اس کے اوپر realize اس کو کر چکے ہیں اور اپنے جو ان کے صافی ہیں اس کے ذریعے یہ باتیں باہر بھی آ رہی ہیں نجم سیٹھی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری چیڑیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو عمران خان صاحب کا ایکہ ہو چکے ہیں نوجوانوں کو ساتھ مل کر یہ زیادہ دیر تک اب نہیں چلنے دیں گے مطلب کہ جو فیصلہ ساز ہیں اس ملک میں ستر سالوں سے ان کو زیادہ نہیں چلنے دیں گے اور یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ ساز ہیں ان کو اپنا دماغ یا اپنا جو ان کے thinking ہے جو سوچ ہے اس کو change کرنا پڑے گا چونکہ اب نوجوان اس بات کو نہیں مان رہے ہیں اور ground reality بھی یہی ہے کہ نوجوانوں نے ایک فیصلہ کر دی ہے کہ اب اس ملک کے اندر اگر حکمرانی چلے گی اگر کسی نے حکومت کرنی ہے تو وہ وہ کرے گا جس کو اس ملک کی قوم mandate دے گی اور اگر کوئی mandate کے بغیر آئے گا تو اس کو lift نہیں کروائی جائے گی یہ decide کر دی ہے پاکستان کے عوام نے پاکستان کے نوجوانوں نے بسیکر یہ decide کیا ہے چونکہ پاکستان کی total عبادی کا 67% نوجوان ہیں اور 67% میں سے 90% 67% کا 90% جو ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاب کے ساتھ پھر یہ reaction ان کی ہے اور ان کا یہ فیصلہ ہے ایک final decision ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت صرف ان لوگوں کی چلے گی جن کو عوام نے mandate دینا ہے سو ایسے میں چھ مہینے اگر یہ حکومت نکال جاتی ہے تو بہت بڑی ان کی achievement ہوگی لیکن بظاہر ایسا نہیں لگ رہا اور election commission پاکستان نے آج مقصود seatیں جو ہیں چونکہ اب سنی اطاعت کونسل کو نہیں دینی I don't think کہ اب عدالت میں جانا کوئی دانشمندی ہے عدالتوں سے آپ کو انصاف نہیں ملنا ڈٹ کر opposition کریں 92 سیٹیں آپ کے پاس ہیں 26 سیٹوں کو ساتھ عمران خان صاحب نے سکھ کا سانس نہیں لینے دیا تھا اب 92 سیٹیں ہیں ڈٹ کر opposition کریں عوام کے مسائل کو جاگر کریں عوام کے مسائل کو حل کروانے کی کوشش کریں اور ان کو اسمبلی میں تکنی کا ناچنے چاہیں اسی میں پاکستان کی بھی بہتری ہے اسی میں پاکستان کی انصافی بھی بہتری ہے اور اسی میں ہی بہت سارے راز بھی جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں اور اگر آپ ڈٹ کر opposition کریں گے تو براول بوٹو صاحب کے جو آج کے الفاظ ہیں کہ ہم فارم 47 کی پیداوار نہیں ہیں ہم فارم 45 کے تحت election جیت کر آئے ہیں مولانا صاحب جو ہیں وہ اس وقت opposition میں ہوں گے اگر براول بوٹو صاحب بھی opposition کی طرف جاتے ہیں پانوے سیٹیں اگر پی ٹی آئی کی ہوتی ہیں تو anything can happen in near future اب اس کے اوپر believe آپ رکھیں کہ یہ پاکستان ہے اور کچھ بھی کبھی بھی coming future میں آنے والے چند دنوں میں ہو سکتا ہے ان تینوں کی سیٹیں اگر ملائیں تو اسی خاصی سیٹیں بن جاتی ہیں اور ادم اعتماد کی option اینی option ہے اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے سو چیزیں جو ہیں under control ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اور اس وقت میرے خیال میں پی ٹی آئی کو جسٹ یہ کرنا چاہیے کہ اپنا اتجاج جاری رکھیں اپنے اسمبلی کے اندر جو انہوں نے ڈنڈا دے کے رکھا ہے اس کو جاری رکھیں باقی اللہ پہ چھوڑ دیں انشاءاللہ اور عزیز آنے والے دن بہتر ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامیہ ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ